اسلام علیکم آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے خاص طور پر ان خاتین کے لیے جو کہ آفیسز میں کام کرتی ہیں یا گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں لاہور میں اور خاص طور پر پاکستان میں بھی مجرمانہ کاروائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ میں سوجیشنز دوں گا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیاز ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں آخر میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کی حفاظت کی جا سکے ناظرین پچھلے چند ماہ سے لاہور میں خاص طور پر ایسی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے مجرمانہ وارداتوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کے رہنما محترم کمرالزمان کائرہ صاحب کا بھی ایک پیسیج ہے جو میں اپنی ویڈیو کے انڈ میں آپ کو وہ ویڈیو ہی لگا دوں گا کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ لوگوں میں اویرنیس پیدا ہو سکے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے علاقہ ڈی ایچ اے میں ڈیفینس کا جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے پچھلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو ایک عورت شام پانچ بجے آپ نے دفتر سے نکلتی ہے اس کے دفتر کے پاس ہی پارکنگ اور وہ دفتر کے لیے مقصود ہے اور اس کا ایک دفتر جو ہے بہت بڑی بیڈلنگ میں ہے یہ میں نے جگہ خود دیکھی ہے اور کئی دفعہ وہاں سے گزرا ہوں بظاہر یہ بہت محفوظ جگہ نظر آتی ہے تو خاتون اپنے دفتر سے نکلتی ہے جو ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھتی ہے تو فوراں پیچھے دو جو ہے جو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی ایک دو اور بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو زدقوب کرنا شروع دیتے ہیں اور گاڑی سمیت اغوا کر لیتے ہیں لیکی لی وہ لڑکی کے ہاتھ میں اس کا سیل فون تھا جو سیٹ کے نیچے چلا گیا اور اس نے سیٹ کے نیچے مو کر کے کسی طرح اپنی لوکیشن جو اپنے ہسپینڈ کو سینڈ کر دی اس کے ہسپینڈ نے پالیس کی مدد دی اور وہ لوکیشن کے پیچھے آنا شروع ہو گیا تو کوئی تقریباً چالیس پنچالیس منٹ وہ لڑکی کو زدقوب کرتے رہے اسے پیسے مانگتے رہے اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ پوچھتے رہے اور جب ان کو احساس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے تو پھر وہ لڑکی کو سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی جو رنگ روڈ کے دوسری طرف ہے اس کے گیٹ کے پاس چھوڑ کے وہ فرار ہو گئے تو یہ ایک واقعہ بہت خوفناک ہوا پولیس کہتی ہے کہ جی کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بہرحال میں آپ کو دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں یہ دو ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں کینٹ کے علاقہ مال آف لاہور سے صدر کی طرف جا رہا تھا تھوڑا آگے جانے کے بعد ایسے کوئی پینتیس چھتیس سال کا نوجوان ہوگا اس نے بالکل موٹسائیکل جو ہے جیسے کٹ مارتے ہیں میرے آگے آیا اور پھر بالکل آئیستہ کر کے مجھے رکنے پہ مجبور کر دیا یہ شام کا وقت تھا آزانے ہو چکی تھی ٹریفک اتنی زیادہ اس وقت نہیں تھی لیکن موٹسائیکلز پہ کافی لوگ آ جا رہے تھے اور گاڑیاں بھی آ جا رہی تھی کسی نے اس چیز پہ غورنک کیا کہ یہ انیوزیل طریقے سے یہ شخص کیا کر رہا ہے اور وہ ایک دم موٹسائیکل کھڑی کر کے میری گاڑی کے سامنے آیا اور آکے کہتا ہے کہ جی مو سے ایسے اس نے ایک دانت بھی نکالا اور خون بیہ رہا ہے کہتا ہے جی آپ نے مجھے ہٹ کیا ہے میں گر گیا اور آپ نے گاڑی بھی نہیں روکی اب اب میں نے تو بالکل کوئی چیز جنہ میری گاڑی کے ساتھ ٹچ نہیں کی تھی اور اس نے شور مچانے کی کوشش کی کہ Egypt انہوں نے مجھے مار دیا و میں نے کہا تو فراڈیا میں سمجھ کیا یہ فراڈیا ہے اور میں نے کہا کہ میں وان فائیب پہ کال کرتا ہوں اتنی دیر میں ایک دو موٹسائیکل والے اور آگے اور میں نے ان کو کہا کہ یہ فراڈیا ہے میں میں وان فائیب پر کال کرتا ہوں. میں جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے جب لاک کیا تو جو موٹسائیکل والے آ کے پوچھ رہے تھے انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھاگو یہاں سے ایسے لوگ اکیلے کبھی نہیں ہوتے ایک جو ہے آکے وہ واردات کرتا ہے پھر مرسیکل پہ دو تین اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غریب آدمی ہے آپ نے زخمی کر دیا ہے اس کو زیادہ پیسے جو نہ وہ دیں اس طرح کی حرکت جو ہوتی ہے ایک اور بات اہم ہے کہ شام ہونے کے فوراں بعد لاہور میں ٹریفک سیگنلز ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے چونکہ لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جا جاتے ہیں اور ٹریفک سیگنلز کے پاس بھی ٹریفک جو دو دو تین تین دفعہ اشارہ کھلے تو پھر آپ کو نکلنے کا موقع ملتا ہے تو سیگنل کے پاس جو ہی آپ کو گاڑی روکتی ہیں تو یہ بھکاریوں کے شیپ میں جن میں کہ ہجڑے بھی ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں مختلف روپ دھارے ہوئے خاص طور پر نشی آپ پر بالکل حملہ کر دیتے ہیں اور گاڑی کے شیشے بکادہ اگر باندھ ہیں تو نوک کرتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ شیشہ کھلا تھا اور انہوں نے ان کے حال سے کوئی پرس یا سیل فون چھینہ اور بھاگے اور اتنے رش کی وجہ سے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کا گاڑی پچھے بھی باہر بھی نہیں نکل سکتا اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ اگر کھولا ہے تو وہاں سے تو اکثر کچھ اگر چیز نظر آ جائے تو نوجوان جو وہ دروازہ کھولتے ہیں چیز پکڑی اور دور لگا دی کئی مرتبہ میں نے خود نوٹس کیا ہے کہ ٹریفک سگنلز کے پاس دو یا ترین ٹریفک وارڈنز کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بظاہر بیگرز ٹریفک فلو میں ایک بلوک کی طرح ہے اور یہ ٹریفک کا فلو بہتر رکھنا یہ ٹریفک وارڈنز کا کام ہے لیکن وہ ان بیگرز کو بالکل کچھ نہیں کہتے اور اگر کسی سے آپ اتر کے باتچیت بھی کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رسپونسیویلٹی نہیں ہے پھر آج کل سکولوں میں چھوٹیاں ہیں لیکن سکولوں کے باہر بھی ایسے کرمینلز جو ہے وہ پھرتے ہیں اور پرس چھیننے کا اور موبائل چھیننے کے واقعات جو وہ ہوتے رہتے ہیں میں انتظامیہ سے کچھ کہنے سے پہلے جناب کمرالزمان قائرہ صاحب کا پیغام جو ہے ویڈیو میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ذرا آپ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک خاص ایشو کے بارے میں میں آپ سب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ تمام عباب جو میرے علاقے کے رہنے والے ہیں میرے جلال یا دیگر جگہوں پہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اور وہ تمام عباب جن تک میری آواز جاتی ہے اپنے گروپس میں بھی یہ بات ضرور ڈالیں اور اس کو ہم میکسیمم ہائلائٹ کریں اس کو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اٹھائیں اور گزارش یہ ہے کہ کافی دنوں سے مختلف طرح کی بارداتیں ہو رہی ہیں فرادیوں کے گروپس ہیں اغواقاروں کے گروپس ہیں اور وہ لوگوں کو جنوبی پنجاب اور سندھ کی طرف مختلف علاقوں سے فون کرتے ہیں رابطے کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سستے جانور دینے کے سستے ٹریکٹروں سستی گاڑیاں لے کے دینے کے یا وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور وہ بہاں بندوں کو بلا کے ان کو اغوا کر دیتے ہیں اغوا کرنے کے بعد وہ توان مانتے ہیں اور بہت شدید مشکلات میں لوگ رہتے ہیں کئی لوگوں کی جانے بھی جان چکی ہیں یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ لڑکیوں کے آواز میں یا لڑکیوں کے ذریعے فون کرا کے اس لالش میں بھی نوجوانوں کو پہلایا جاتا ہے ان کو پہلا پچھلا کے کسی بہانے ان کو وہاں بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو بھی اغوا کیا جاتا ہے ایسی بہت ساری وادداتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس واردات کا شکار ہو رہے ہیں وہاں بہت مشکلات میں اطلق ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں لوگوں کی جانے جاتی ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ بات آپس میں بھی کریں گردوں نوا میں بھی کریں اور جو میری آواز سن رہا ہے اس آواز کو آگے بھی پھیلائیں کہ خدارہ اگر اس طرح کی کوئی واردات آپ کے علم میں آتی ہے اگر کوئی بندہ آپ کو غیر ممکن منافع دے رہا ہے ایک چیز جو دس لاک کی ہے اگر آپ کو سستی افر کر رہا ہے اگر کوئی جانور سستی افر کر رہا ہے اس طرح کی کوئی پیار محبت میں پسلانے کی باتیں کر رہا ہے تو خدارہ اس سے محتاط رہے یہ بہت خوفناک قسم کی کارٹلز بنے ہوئے ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں اور اس کا علاج لوگوں کا ہوئیرنیس ہے میں بزارش کروں گا خود بھی ہوش میں رہیے اور اپنے گردوں نوا میں بھی اس کو آواز کو پھیلائیے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ صرف لاہور کا ہی بہت برا حال نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور پھر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے ملک میں صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے دوسرے اداروں کے بھی پولیس کے ساتھ مل کے اس ایشو سے نبٹنا ہوگا ورنہ یہ واقعات بڑھتے ہی جائیں گے اور پھر اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پلیٹیکل فیکٹرز ہیں اکنومک فیکٹرز ہیں ان میں میں نہیں جاتا میں صرف اسی پہ اپنا فوکس رکھتا ہوں تو میں خاص طور پر خواتین سے یہ کہوں گا کہ وہ گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں شیشے ہر صورت باندھ رکھیں خاص طور پر جب گاڑی کسی جگہ پہ پارک کر کے باہر نکلے یا دوبارہ گاڑی میں بیٹھ تے وقت ادھر ادھر دھرہ دھیان رکھیں گے کوئی اس قسم کا بندہ نظر تو نہیں آرہا تو اس کا انشور کریں کہ آپ سیف ہیں پھر جب آپ گاڑی سے نکل رہی ہیں یا گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں تو اس وقت موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اس کو استعمال نہ کریں پھر جن لوگوں کے دفاتر ہیں پلازز ہیں بڑے بڑے جو نہ ہو میں ان سے کہوں گا کہ وہ پرائیویٹ گارڈز رکھیں اور اپنے سٹاپ خاص طرح پر خواتین کو گاڑی پارک کرتے وقت یا گاڑی میں دوبارہ بیٹھتے وقت وہ حفاظت سے بٹھائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے اتنے اتنے بڑے پلاززیں ہیں کہ وہاں جو دفاتر ہیں وہ لوگ محفوظ رہ سکیں اور پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤ کہ لاہور میں بہت بڑے بڑے پلاززیں ہیں دوسرے شہروں میں بھی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پارکنگ بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے تو بیسمنٹ میں خواتین جو ہیں وہ گاڑی پارک کرنے کے لیے اکیلی مت جائیں اس لیے ضروری ہے کہ جو جن کے پلاززیں ہیں وہ بیسمنٹ میں اگر ان کی پارکنگ ہے تو وہاں ایک آدھ گارڈ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اور لوگوں کی بھی حفاظت ہو سکے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کی بات ہے ایک اور بات میں عوام سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈیٹا کے مطابق پورے پاکستان میں جو ایک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پچھتر یا اسی پرسنٹ جو ہے ان حادثات کی وجہ جو ہے وہ موٹر سائیکلے ہیں اور موٹر سائیکل آپ کی گاڑی سے ٹکرائیں گے شور بھی مچائیں گے اور وہاں سے پھر گزرنے والا ہر موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ گاڑی والے کو قصوروار کہے گا یہ بھی ایک رواج بن گیا تو ایسے میں آپ وان فائی پہ کھول کر کے پولیس کی ہیلپ ضرور ہے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اچھا سکولوں والے بھی میں کہوں گا خاص طور پر جو پرائیویٹ سکولوں والے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ گارڈز رکھیں ایک آدھ پولیس اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ تو اتنی زیادہ سکول کھل گئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کسی چاند سکولوں کے سامنے ایک آدھ پولیس والا ہو سکتا ہے لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ گارڈز ضرور رکھنے چاہیے پھر جو پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو پک اینڈ ڈراب کرنے کے لیے وہ محفوظ ہو جائیں گے اور یہ سکولوں کی نیک نامی کے لیے بھی ضروری ہے ناظرین اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں جتنے کہ اس وقت لاہور میں ہیں تو پھر صرف پولیس پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا اور اکل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ سوچیں اور اپنا کوئی بندوبست جناب وہ کریں اس کا کیا ہے مثلا مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں سوسائیٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنے علاقے کا یا سوسائیٹی کا کوئی ایک مقصود نشان بنا لیں اور اپنی گاڑیوں پہ لگا لیں اور جو آپ کو جاتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی سوسائیٹی کی ہے یا یہ جو بند جا رہی ہے گاڑی یہ آپ کے علاقے کی ہے تو اگر مدد پڑے تو پھر جو آپ کے علاقے کے نشان والی گاڑی ہے آپ اس کی مدد ضرور کریں تاکہ یہ فراڈیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نفٹا جا سکتے اور جتنی دیر میں پولیس آئے اتنی دیر میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان فراڈیوں سے بچیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ مرضی ہو رہا ہو کوئی خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی کٹھا ہوا کوئی لوگ کے کٹھے ہوئے ہوں لوگ اپنی ہورن دیتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں نکلنے ایسے میں جب ہوگا کہ یہ آپ کے علاقے کے گاڑی کھڑی ہے تو پھر آپ نکلیں اور اس کو اپنا سمجھیں اور ہیلپ کریں وان فائی پہ کال کریں اور پولیس کے بجائیں اگر آپ کے پاس بچاؤ کے جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کوئی اور آئیڈیاز ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد ہو سکے ناظرین جہاں عوام جاگ جاتی ہے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے وہاں کی پولیس بھی مستعد ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی ایسے لوگ جو فروڈی بگر ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ایفیشنٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کرائم ریٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو سکتا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے اور ابھی تک اگر آپ نے میری ویڈیو سبسکرائب نہیں کی اپنا ساری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں گھنٹی کا نشان جو ہے اس کو بھی دبا دیں اور جو لائک کا ٹھیک ہے وہ ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی